میں ہوں فور بگ میسٹیک ڈراما سیریل میں اگر چپ ہوں اگر آپ کو بکواس سننا بورا لگتا ہے تو آپ نہ دیکھئی یہ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے میں ہونے والا غلطوں پر کرتے ہیں بکواس چل دل کے درد گوازی دین کاش تو بھی کبھی دکھائی دین امان زیشان کے ساتھ خوب گپے مارتی ہے پیچھے سے آہد آتا ہے اس وقت یہ چھوڑی بھی شاید ان کے گپے سننے کے لیے اوپر چڑی بھی ہوتی ہے کہ میں قریب سے دکھاتا ہے تو چھوڑی نیچے اتر جاتی ہے اور پھر جیسے آہد کمرے سے نکلنے لگتا ہے تو چھوڑی بینہ ٹانگو کا واپس اوپر چڑ جاتی ہے آہد کے باہر نکلنے کے بعد چھوڑی ایک بار پھر اتر جاتی ہے بینہ لیل پالش کا دونوں ہاتھوں میں ایک ایک رنگ پہن کر آمان ناراض ہو کر ٹیبل سے اٹھ جاتی ہے آہد بھی پیچھے دیکھنے کے لیے جاتا ہے پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد چند سکنڈ میں دونوں ہاتھوں سے رنگ غائب ہو جاتے ہیں چلو یہ تو پھر بھی ماننے والی بات ہے میں حیران اس بات پر ہوں کہ چند سکنڈ میں نیل پالش کیسے لگ جاتی ہے آمان کال پر اپنے دوست کے ساتھ گپے مارتی ہے یہ بی بی جی آ کر اس کو کہتی ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے زیشان آیا ہے اس وقت آمان نے لیفٹ ہینڈ میں کوئی بھی رنگ پہنا نہیں ہوتا جیسے یہ کال کارٹ کر زیشان کے پاس آتی ہے تو اس کے لیفٹ ہینڈ میں جادو سے یہ رنگ آ جاتا ہے واہ بائی واہ گاڑی سے اتر کر اندر جاتے وقت سرش نے یہ والا چپل پہنے ہوتے ہیں جیسے گھر کے اندر آتی ہے تو چپل اس شکل سے اپنا شکل اس شکل میں چینج کرتا ہے یار اس سرش کا نام تو ذرا کمنٹ میں لکھ دیں بہت مشکل ہے یار کیمرہ سامنے سے دکھاتا ہے تو آہاد نے رائٹ ہینڈ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے اس لیوران کیمرہ سائٹ سے دکھاتا ہے تو جو موبائل آہاد نے رائٹ ہینڈ میں پکڑاتا وہ تو لیفٹ ہینڈ میں نظر آتا ہے امان لین سے اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے جاتی ہے تو اچھے خاصی نیل پالش بھی لگی ہوتی ہے جیسے یہاں کچن میں آتی ہے تو نیل پالش غائب ہو جاتی ہے ناشتہ بنانے کے بعد آہاد کو اٹھانے کے لیے واپس کمرے میں جاتی ہے تو غائب ہو جانے والی نیل پالش واپس آ جاتی ہے اگر ویڈیو پورا دیکھ لیا تو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کرے سبسکرائب کرنا بلکل فری اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا رہا موسیقی